بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہزادہ قاسم علیہ السلام کی آمن مبارک خیر مبارک اور سیسا ساتھ مائے شبان المعظم میں آنے والے دیگر معصومین کی آمن بھی مبارک میں پروردگار علیہ السلام سے جوا گوں کہ وہ ہمیں اتنے معصومین کی لادادا جشن بنانے کی توفیق ہے تب بانی جشن میرے بھائی جناب علی خالی قضیل صاحب اور ان کے خاندان علی خانہ کی مولا توفیقات میں اضافہ فرمائے اس بنے دربار سے کوئی خالی دامن نہ جائے جو اپنے دل میں جائے شریح حجادت محمد وعالم محمد کے صدقے سے پروردگار سب کی حاجات پوری فرمائے اور پھر خصوص مل کر آپ دعا مانگے کہ آج جس سے شہزادے کی آمد کی شب ہے اس کے بابا کے دسترخان کا صدقہ صبح عزل سے شام عبد تک دنیا کھا رہی ہے اور کھا بھی رہی گی پروردگار علم صدقہ شہزادہ کھاسم کی آمد کا جن کے دسترخان میں کوئی کمی ہے ان کے رزق میں فروانی آتا فرمائے ہماری لاکھ و دعاوں کی ایک ہی دعا ہمارے معلوم سے ضرور جل فرما ہمارے امام کو ان سے راضی فرما سلوات اکم المریجین جتنے محمد وعالم محمد نے طاقت اطاقہ فرمائی ہے مجھ سے پہلے جن جن اب آپ نے مولا کی نوک بھی پیش کی ہے میرے بھائی جناب علی امام صاحب اور بیترین انداز میں میرے بھائی جناب سجادہ نقوی صاحب اور جناب میرے بھائی میر سجاد صاحب اور میرے فوران بات بین الاقوامی شورتی آفدہ خصوصی طور پر میری اپنی خواہش درخواست تھی سفیر ملہ جناب میرے صاحب صاحب سے کی ہم خصوصی کو ملتان میں بلوائیں کہ جن کے کلم کی تاثیر ہر عزادار کے گھر کی زینت بند دی میرے مراجناب امیر حسین حضر صاحب المعروف میر تکلم صاحب تشریف فرما ہے اور وہ یقیناً میں میرے فوران بات خطاب فرمائیں گے اور پھر سفیر بلا جناب میرے ملہ حسن بیر صاحب کی شگیط عرف کے موت آج نہیں ہیں مولا ان کی زبان و مزید تاثیر عطا فرمائے جتنے آپ ابابیاں بیٹھے ہیں جتنے اور ممبر پر اباب تشریف فرمائے میرے محترم جناب سید کمر صنعب شان بھائی آلے بھائی اور دیگر اباب بغیر کسی سمیت کے دو چار جملے کہنا چاہتا ہوں اور صرف اس لئے کہ جو اب تک نہیں بولا میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی بولے تاکہ پھر ہم سارے ملکے میر تکلم صاحب کو سنتے ہوئے بولیں اور یہ جب آپ کمیں یا کوئی پڑھنے والا کہتا ہے کہ جیز ذرا بولیے گا تو اس بولنے میں پڑھنے والے کا فائدہ نہیں ہے پڑھنے والا تو اپنا پڑھنے کے بعد محمد وعالی محمد سے اس کا عجل لے رہا ہے ہم آپ کے جو کہتے ہیں بولے یہ صرف اس لئے کہ معصوم کا فرمان ہے کہ ہماری مدہ میں بولا کرو کیوں کہ جو ہماری مدہ میں بولے گا قبر میں بھی محیب بولے گا جو دنیا میں یہ عالی محمد پہتا رہا ہے سمجھے ہیں سمجھے ہیں سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے باتا لیا گھبرائے بہترین آپ سارے وہ چیرے بیٹھیں کہ جو روز کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی میں پھر مجلس میں زینت بنتے اور مجھے سماعت کرتے ہیں میں نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ کتنا بولیں گے تاکہ آج سے لے کے اور پھر چودہ مائی ستائیس سبان کو ہمارے بھائی جناب حسن دادا پاشی صاحب کی سلسلی امام بارکان منتظر بات میں سلانہ جشنوں کا جس میں میں اور میر صاحب تشریف لائیں گے تو اس وقت تک ہم اسلام آپ کو بات یاد رہیں گے اگر آپ مرے ساتھ دیں تو میں بولنا چاہتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی مالک شفاعت سوائے اس کے اس کے جس نے رحمان سے باتا دیا باتا بتا رہا ہے کہ کوئی معایدہ ہوا وہ معایدہ وہی تھا کہ جو آلم اروہ میں سبلات انبیاء کی موجود کی یہ شفاعت اٹھا کر اپنے نانا کے سر سے رکھا تھا تو نانا نے نوازل سے کہا تھا بیٹا اس کے ساتھ ایک شرائط نامہ بھی ہے اس کا کیا بنے گا تو حسین نے کہا تھا نانا سلالات اپنیہ میں یہ تاج آپ کے چستہ ہے شرائط جانے اور اس سے جائے لیں تو بجے ہوا چاہتا ہوا چاہتا ہوا چاہتا ہوا چاہتا ہوا کیا کیا شرائط جانے اور بس یہ اتنی طبیعتی جو میں نے آگ کے خدم میں پیش کر دی اب میرے بھائی مرطل جان صاحب میں خاک شفا پر پڑا اور یقینت مرطل صاحب اور آج آنے والے جس شہزادے کی آمد ہے اس کا تعلق بھی کربلا سے ہے اور اس شہزادے جو ایک قدر مشترک ہے امیر کائنات کے ساتھ اگر وہ میں ابتدا میں بیان کر دوں تو مرطل جانے تابلت آئے گا کہ جس طرح بھرے میدان میں فقط علی نے سینہ تانکر کہا تھا کہ بس میں محمد کا داماد اسی طرح میدان میں دنیا بے کاسم نے کہا تھا میں دوسر حسین کا دعویٰ طبیعت حیاء سامن کی طبیعت جس سے جا سامن میں آئیے جس سے با سامن میں آئیے وہ ضرور بولے گا اب میرے ساتھی سے جو میں نے حدیث پڑی ہے جو آئیت پڑی لائی انہوں نے شکا تھا اسی سے زند میں ایک حدیث سرکار ساتھی کی پڑھنا چاہتا اور پھر میں دیکھوں گا کہ شہدر یہ مدد ہے تو جاری ہے جتنی یہاں بر سرکار کا فرمان ہے من انکرا سلسط اشیاء فلسط شیعت فرمایا جو تین چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ آپ نے دیکھنا ہے جو تین چیزوں کا انکاری ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے سہی نے پوچھا مالا کون سی فرمایا پہلی المحراج جو محراج کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے دوسری ہے جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے ہماری شیعہ کا منکر ہے شیعہ چاہیے وہ میرا صاحب دے گا فرمایا پہلی شرط جو محراج کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے دینوں چیزے دیکھنے میں بداہر علاقہ ہے مگر تینوں کا تعلق امیر سے اتنی لوگ بولیں گے میں بات کہ ہے تینوں چیزے آلاد آلاد مگر تینوں چیزوں کے تعلق کسے ہے بولیے بابا علی میں دیتا ہوں کہ کتنے آپ شاکر دیل جائیں گے اور کتنے آپ میرے ساتھ نجد اصول سلنا چاہتے ہیں میں بغیر وزی پاس بھول پر جانا چاہتا اور بتا نہیں کیا پڑتا میرے بھائی نے جو خات شبہ پڑے تو میں دو جملے شفاعت کے موضوع پر پر ممبر میں جانا چاہتا فرمایا کہ محراج کا منقر وہ ہمارا شیعہ نہیں کت کہ رسول محراج سے واپس آئے پھوچھنے والے محراج سرکار محراج بانا گوا انتالیس لے سرک جن سے خبر پتا نہ ہوا تو چالیس لے دن نبی نے فرمایا کل میں عالم اس کو دنگا جو کردار ہوگا اور ساتھ ہی نبی نے فرمایا کل جو مجھے علی کی آمد کی خبر دے گا وہ مجھے جو مانگے گا میں دوں گا گبرائے بطلی مانگے وہ مجھے جو مانگے گا وہ دوں گا ساری دنیا دیکھنے لگی مدینے کی طرف سلمان دیکھنے لگی آسمان کی طرف وہ سے جو مبارک مبارک رسول محضر مدینے سے شریف علی آگیا ہے پھر دنیا نے دیکھ علی مدار میں درو تو کسی حال سے علی نے خبر کو فتا کیا تو کسی حال سے کیا خبر فتا کرنے کے بعد رات کو علی اپنے خیمے میں اران آرام کر رہے تھے یہ بناندر سلمان میں سنا ہے میرے نبی نے میری آمد پر کوئی امام رکھا تھا فرمائے جی جو تیرے بچوں کے خبر سن کا فتا ہو اس جنگ پہ میں رہتا ہو علی خرمائے کہ اگر میں تجھے بتاؤ تو مانگنے گا خرمائے جی خرمائے جب رسالت کی کرسی لگے مانگنے کی باری آئے تو اس نبی سے جہنا کہ وہ جو شبہ میں راج 18 حدار سارے راج نہ بتا بس ایک راج سب رسالت کی کرسی لگی جہاں نبی بہتے ہو دو قدر بی علی بہتے سامنے سلمان کھڑے ہو دکھ لگے گا اس سلمر جو بات سمجھ نے بولا سلمان یہاں جو بہتے نبی آپ نے کہا تھا کہ جو بادا ہے وہ مطورہ نو سو دیمان اپنی پاس بس ایک راج مجھے بتا دے نبی نے چالہ پندرہ پتھ ایک گھر برائے گا گھر کے آگے پتھر ہوگا پتھر کو لبی کی حق راستہ دینا وہ تجھے راستہ دے گا جیسے نین میں لوسہ کو راستہ بلات سلمان محکم نشان پتھر پہنچے گھر کو آگے پتھ تھا پتھر نے نبی کے حق دواز دیا پتھر نے راستہ دیا سلمان اندر گئے جیسے جیسے سلمان جاتے رہے حیرت نے عبادہ ہو رہا جیسے جیسے سلمان جاتے رہے حیران ہو رہے کیا رکھا کہ شہر میں ایک شہر آباد ہے شہر میں ستر محلے ہیں ستر محلوں کو ستر گلیا ہیں ستر گلیوں کو ستر مساجد ہیں ستر مساجد میں ستر ممبر آئے اور ہر ممبر پر علی ہے سلمان نے علی سے کہا یہاں بھی علی یہاں بھی علی یہ سلمان کے پیچھے ایک خواب آیا اور آگے دھمرا نہیں جہاں بھائی بہت مہربانی آپ کی موجر جو ہے بھائی 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 میری ہاتھ میں بولنا تو جہاں سمر بھائی جہاں جہاں آئے بھائی علی امام علی کی بھائی کہ جہاں جہاں بھائی ہے بھائی وہاں وہاں گھبرانے کی ضرورت کیا ہے علی بنان میں پہ وہ گھبرائے یا اپنے پیر بنان میں پہ وہ گھبرائے جس کے پیر بنان مدان میں لینے کے لائق نہ ہو اللہ نے کہ ہمیں وہ امام عطا کیا ہے کہ جہاں دنیا کی نسلوں کو بدہ دیتا ہے جہاں دنیا کے شجو کو بدہ دیتا ہے اگر میرے ساتھ آپ کی بنیلے ستھ کہ میمبر پر جتنے عباد عائدو ہیں میرے بھائی حسن میرے صاحب عمیر علی امام محمد جتنے امیر یہی عقیدہ ہے اگر آپ ہمارے ساتھ عقیدہ ملتا تو پھر بولیے کہ اللہ وہ ساسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو نہ بھائی لوگ چاہتے ہیں ستہ میں اتنے لوگ چاہتے ہیں میں کہ اللہ وہ ساسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو دوسرے جلو پر میں دیکھ اللہ وہ ساسی جہاں عباس عالم نہ ہو اللہ وہ کھانی نہ دے جو حسن نہ لنگ نہ ہو اللہ وہ ہاتھ نہ دے جو مات کو نہ اٹھے اللہ وہ علا بھی نہ دے جو ان کی عدد آر 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 عز آر 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 مرتضاء کی بھی خیر مولا آر 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 توجو آر آر میں علی کی گ گ دوسری شح گ گ سوالات جوابات کا منکر بولو وہ ہمارا شریعہ گبرائی نے یہ غالی بیٹے دون آپ کو پنکھا ہوا دینے کیلئے منگایا ہے ٹھیکنہ یہ ہوا دیتا ہے پھر آگے نکل جاتا گبرائی نے دنیا ہوسائی بات جا کے گا اللہ وہ ساسی نہ دے جس میں علی کی محبت نہ ہو اللہ وہ بھاری نہ دے یہاں بہت کالا دوسری شئے سے جارت سے فرماتی کہ جو قبر کے سوالات جوابات کا منکر آئے آئے بولو اچھا یہ میں تو دیکھوں کہ ڈران ہوا دے رہا ہے نا تو کئی چیرے ہیں نا وہ تازہ دم ہو رہے ہیں پنکھا ہوا دے رہا ہے نا تو کتنے چیرے جو ہیں نا وہ اگر پسین آ رہا ہے نا تو وہ پنکھے کی ہوا لے رہے نا تو ساتھ بھی وہ کوش ہو رہے ہیں کہ جو اس وقت کی سامنے کی مشکل درپیش ہے وہ حل ہو رہے ہیں ٹھیک ہے نا تو میرے پیاد نے بھی مجھے ابھی کہا ہے اور بات یہ ہوا سے مجھے بھی یاد آگئے اور پڑھنے والے وہ کلام خود بیٹھے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ آپ ملتان کے اندر کوئی بیمار ہو جائے کسی کو نشتر لے جائیں سٹی لے جائیں تو ڈاکٹر پلس چیک کرے گا اور اس کے بعد دے گا کہ بس اب دعا کریں یا کہیں گے یہ لا علاج ہے اسے گھر لے جائیں بس اب اللہ کی اللہ ہی جانا ہے تو جب لوگوں کو طبیب اللہ علاج قرار دیتے ہیں تو اس وقت امیرین صاحبان فرماتے ہیں جب کوئی دعا اور نہ دوا کام کرے گی اب باس سے پرچن کی ہوا کا اب باس کے پرچن کی بولے اب باس کے پرچن کی اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر گھورا دے گا تائم بھائی توجہ ہے ہاں اکثر یہ علی کہتے تھے میں تو ان کو دیکھ رہا ہوں یہ پانی پلا رہے ہیں اور پانی پلا کر یہ کچھ دیر کے لیے تاتا دم ہو جائیں گے مہین پر کوثر کے بہت سی سے ڈال رہا ہوں کہ آگا کوئی مردہ بھی ہو کہ وہ زمینہ ہوتا ہے اکثر یہ علی کہتے تھے غازی کو اٹھا کر بلکہ اس کے مصر کو سنگھانے کے لیے جو دوسرا مصر ہے اسے بچوں کو سنگھانے کے لیے وہ بات آپ کو سنانے پڑے ہی کہ کسر جناب و سیدہ تمہیں اسے جانے لگی تو علی کو دھنیا کہ یائی میرے باپ کلابی آمیان نام میں شادی کیجئے گا اس بی بی سے جو میرے ہمنام ہے جو اللہ کو سکر جو سیدھ لیتا دے گا اس کا نام عباد سکھنا بی بی نے کہا بی بی نے فرمایا جبکہ اس کا نام عباد سکھنا علی حلیٰہ کے سیدہ آپ نے اس بیٹے کے نام عباد سکھا جیوسر کیا فرما یائی اس کی بدا ہے آپ کے نام علی ہے آپ کے نام کی اہنی میرے ربطہ قطلی ہے اگر نام کی گئی اس کو میرے بادہ میں محنت ہے اگر نام کی علی ہی چکے پیار حسن سے چکے پیار حسن سے کہ وہ کے نام کی سکر ترسی لے کر نام عباد سکھا جانکہ جنیا کو پتا چلے یہ بہتت ناسوں میں مرکے پتے دنہ ہے اکثر یہ علی کہتے تھے حکازی نے کیا پاکر زہرہ کی دعا سب سے جڑا نام کر اللہ ہو اللہ حقہ اللہ حقہ اللہ حقہ اللہ حقہ اللہ حقہ چودہ میں وہ کم نہیں کہلے اچھا لی آپ کی محبت مولا بڑی مردانی جری راضی و توجہ ہے یہ سمسلاتوں میں اشئے کرنا کہ چاہے زیادہ سے زیادہ اداعا میں کوئی رات کی کہہ نہیں ہے عالی غالب کر دےتی یہ اتنے محبت کے ساتھ فنشوہ بھی چاہتے ہیں پانچواہ سال ہیں سارا سال ہی اسی چی بلیننگ کرتے رہتے ہیں تو اس مرتبہ میں نے بھی ان کے ساتھ ایسے بلیننگ کی کہ لیرہ غازی خان میر صاحب کو میں نے جانے نہیں کی صرف آپ لوگوں کی وجہ سے کہ تاکہ آپ بہتر طریقے سے سنیں تکلم صاحب کو بھی سنیں اور میر صاحب کو بھی سنیں حق سریعہ بھی کہتے تھے غازی کو اٹھا در زہرہ کی دعا سب سے جدہ دان کرے گی اور یہ ہمیں پیسے ملتے ہیں آپ کو پیسے ملتے ہیں جیسے پڑھ کے گئے نظر ملی آپ نے کاروبار کیا آپ کو پیسے ملے کیا کہنے آپ کے کہ آپ نے کلم اٹھایا اور کہا پھر بھی نظیر پرے گا خطیزہ دیرا پردہ ہاں 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 پھر بھی نظیر پردہ جو میرے جنے پر دونے بھی تو چاہتے ہیں جو آلو نحبت پر کھان کر آلو نحبت کو راضی کرتے ہیں وہ ضرور دونے کے پھر بھی نظیر پردہ خطیزہ دیرا پردہ دن رات اگر خلقے کو بات عام کرے آئے 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 رسول اللہ جی رسول اللہ جی بانی مربانی جلال نال آتا بارے کے جو قصد کے سنال آتا بات تکنکر وہ ہمارا شیعہ نہیں اور بیان آنے ہاتھ کو سنے کیا فرمہ دیسی سے فرمہ جو ہماری شفاق کا منکر ہے بولیے گا جو ہماری شفاق کا منکر ہے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے سرکار ساتھک علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اور اسی بھی میں نے اپنا آج کا بیان سمیٹھ لیا چونکہ آپ سب بول پڑے ہیں اور میں بھی چاہتا ہوں آپ کی طرح کہ میں بھی میر تکلم صاحب کو میر تکلم صاحب کو آپ کی طرح بیٹھ کر زیادہ سے زیادہ سماعت کروں بس شفاق کے اوپر میر فجا صاحب یہی جملہ کافی رہے گا کہ سرکار ساتھک علیہ السلام سے کسی نے پوچھا مولا شفاق آپ اپنے ہوتار کی اس طرح کریں گے آپ نے فرمایا ویسے تو ہمارے شیعوں کی شفاق کرنے کے لیے ہمارے پاس لا تعداد اشیاء موجود ہیں لا تعداد اشیاء موجود ہیں مگر امام مستقر کر فرمایا مگر اس کے بعد ہمیں اپنے شیعوں کی شفاق کے لیے بس اپنے شہزادے تاسن کاسم کا ہی نام کافی ہے آئے ہائے ہائے اللہ اکبر اللہ اکبر توجہ فرمایا کس کا نام کافی ہے شہزادہ کاسم کا نام کافی ہے اسی لیے آپ یہاں آج موجود ہیں آپ سرکار حسن مستقر کی بیٹے کو خراجی عقیتر پیش کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کاسم دنیا میں آیا توجہ فرمایا آپ نے کہ جو حسین کے کاروان میں شانل ہوا اور شفاق کرانے میں ہمارا موصل ہو گیا بولے گا اس سے بڑی کوئی بات ہے وہ حسین نے شفاق کا وعدہ لیا اور میں ہمیشہ اس جشن اکتتان پیمیر صاحب کے چار مصو پہ کرتا ہوں اور میں اسی پہ کروں گا کہ کبھی جائیے کربلا مولا جو نہیں گیا وہ بار بار جائے میرے خانے الحمدللہ سب نمبر پر وہ عبا بیٹے ہیں جو زائر بن کر کربلا جاتے ہیں جو زائر بن کے کربلا جاتے ہیں جو شائر بن کے کربلا جاتے ہیں جو خاتب بن کے کربلا جاتے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ کہتے ہیں نہ ہمیں تمہیں ضرورت ہے کہ کوئی شائر کا زاکر کہے بس کوئی حسین کا گدہ در مان لے تو وہ ہی مولا ہے وہ کربلا کی زمین کی جہاں پر سلطان کربلہ نے نشکی بلا کو عرش کا زینہ بنایا تھا وہ کربلا مولا دیکھئے کسی نے پوچھا تھا معصوم سے کہ مولا کربلا کی جنگ کے بعد نتیجہ کیا نکلا معصوم نے فرمایا کربلا کی جنگ کے بعد نتیجہ یہ نکلا کہ یزید تھا حسین ہے یزید تھا بولیے گا حسین ہے کیا ہے علی تفو یہ بتایا حسین نے بولیے گا کیا ہے علی تفو یہ بتایا حسین نے افسر سہر ملا کو ہرایا حسین نے اور پڑھا کہ اپنے چاہنے والوں کو کربلا رب سے براہ راست ملایا حسین نے آپ نے لے پر پہ ہرے داری حسین ہے بولیے گا کبلا کیا کہے ہیں گا لے پر پہ چاہلا کبلا گا رب سے بلا ہرے داری اسی نی پر تمتا ہے جو